اس لئے اللہ کریم فرماتے ہیں یہاں تک کی اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس کا بھی فیصلہ اللہ رب العالمین قیامت کی دن کرے گا اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی دیگر حیوانات کا بھی حشر و نشر کرے گا اللہ رب العالمین دیگر حیوانات کا بھی حشر و نشر کرے گا اور انصاف دلا کر کے اللہ کہے گا کونو ترابا مٹی ہو جاؤ یعنی ان کا دائمی جنت کا اور جہنم کا معاملہ نہیں ہوگا اللہ رب العالمین ان کا حشر و نشر ہم انسانوں کی عبرت کے لئے کرے گا جنہوں کی عبرت کے لئے کرے گا کہ آپ دیکھو یہ اللہ کا عدل ہے اللہ کا نظام ہے اللہ رب العالمین کسی پر عدنا درجہ بھی زیادتی اور ظلم نہیں کرے گا اللہ تعالی چاہے تو انسان کے سارے عامال جانتا ہے اسے ہی فیصلہ کر دے لیکن اللہ رب العالمین میزان خائم کرتا ہے میزان پر اس کے سامنے اس کی نیکیاں اس کی بدعملیاں تولی جا رہی ہیں اللہ نے دنیا میں اس کا نظام کیا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ یہ اللہ نے اپنا ایک نظام خائم کیا فرشتے اس کے نگران اس کے محافظ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں وہ اور وہ ہماری ساری چیزوں کی نگرانی کرتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں اور اس کو نوٹ کرتے ہیں اور پھر یہی چیز تم اللہ کے ہاں حاضر پاؤگے سورہ کاف میں اللہ کہتا ہے یہی سی چیز کو تم اللہ تعالی کے ہاں حاضر پاؤگے اور اس دن انسان کہے گا مَا لِحَادَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ سَغِیرَةً وَلَا قَبِیرَةً إِلَّا سَا اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے اس نے نہ میرے کوئی معمولی سے معمولی عمل کو چھوڑا ہے اور نہ کسی بڑے سے بڑے عمل کو چھوڑا ہے ساری چیزیں اللہ تعالی کے ہاں انسان حاضر پاؤگے گا